ایک چلیا کی کہانی ایک زمانے میں اوک کے ایک لمبے درخت کی شاخوں میں اونچے ایک آرام دے چھوٹے گھوصلے میں ایک ماں چلیا اور اس کی تین بچے رہتے تھے ماں چلیا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور اپنا پورا دن ان کے لیے کھانا جمع کرنے اور انہیں علفہ ناس سکھانے میں گزارتی تھی ایک دن جنگل میں تیز ہوا چل رہی تھی جس نے اوک کے درخت کی شاخوں کو ہلا کر رکھ دیا اور چھوٹے گھوصلے کو آگے پیچھے گھومنے کا سبب بنا دیا ماں چلیا کو ڈر تھا کہ اس کے بچے گھوصلے سے باہر گر جائیں گے لہٰذا اس نے اپنے پرنگ کو وسی کر دیا اور انہیں ہوا سے بچانے کے لیے اپنے جسم کا استعمال کیا ہوا چلتی رہی لیکن ماں چلیا نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے مضبوطی سے تھامے رکھا آخرکار ہوا تھم گئی اور چھوٹا گھونسلہ ایک بار پھر محفوظ تھا بچے اپنی ماں کی بہادری پر حیران رہ گئے اور ان کی حفاظت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا ماں چلیا مسکرائی اور ان سے کہا کہ وہ ہمیشہ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے موجود رہے گی چاہے کچھ بھی ہو اور اس دن سے بچے مضبوط اور زیادہ پر اعتماد ہو گئی یہ جانتے ہوئے کہ ان کی ماں ہمیشہ ان کی حفاظت کے لیے موجود تھی انہوں نے الفانہ سیکھا اور جلد ہی اپنے آس پاس کی دنیا کو تلاش کرنے کے لیے گھونسلہ چھوڑ دیا لیکن وہ اپنی بہادر ماں کو کبھی نہیں بھولتے تھے اور اکثر ان سے ملنے کے لیے اوک کے درخت پر واپس آ جاتے تھے ماں چلیا اپنے بچوں پر فخر کرتی تھی اور انہیں مضبوط اور آزاد پرندوں میں بڑے ہوتے دیکھ کر خوش ہوتی ٹھیک اور وہ جانتی تھی کہ چاہے وہ کہیں بھی جائیں وہ ہمیشہ اس محبت اور تحفظ کو یاد رکھیں گے جو اس نے انہیں دیا تھا ٹھیک اور آزاد پرچک